بائی رکار کتنا ہے تو کہہ دو یہ اعلان کر دو انی رسول اللہ الیکم جبیہ آہ کائنات کے لوگوں اللہ نے مجھے صرف قریش کا نبی نہیں بنایا رب نے مجھ کو صرف عربوں کا پیغمبر نہیں بنایا عرش والے نے مجھے صرف جزیرہ ہے رب کی طرف مابوس نہیں فرمایا انی رسول اللہ الیکم جبیہ شرق سے لے کر غرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک جتنی کائنات وجود ہیں جب تک میری قیادت و امامت کا اطراف نہ کرے گی تب تک رب کی بارگاہ میں قبولیت حاصل نہیں کر سکتی میں پیغمبر میں رسول میں نبی میری قیادت و امامت ایک خاص بسید محدود نہیں اپنا کو بھی ماننا ہے بیغانا کو بھی ماننا ہے عربوں کو بھی ماننا ہے عجم کو بھی ماننا ہے کسی کا جہن میں یہ خیال آسکتا ہے کہ یہ دائرہ کار جو اتنا وسی ہوا ایک وقت آئے گا یہ بھی جائے گا کوئی اور آئے گا جو حضور کی جگہ لے لے گا فرمایا نہیں یہ اعلان بھی کر دو ما کان محمد ابا آدم من رجالکم ولکر رسول اللہ وخاتم النبیشین جب تک کائنات موجود ہے محمد مصطفیٰ کی امامت موجود ہے یہ کبھی نہ ہوگا کہ کائنات موجود ہو اور امام کائنات کی امامت موجود رکھو جب تک کائنات موجود ہے محمد مصطفیٰ کی رسالت موجود ہے کائی اس کا انکاری ہو سکتا نہیں ہو سکتا آج کے اس مختصر وقت میں میں یہ بات آپ کو سمجھا دینا چاہتا ہوں لوگا سنو تمہارا قائد تمہارا ایمان تمہارا بیغمبر تمہارا نبی تمہارا حادی تمہارا مرشد وہ آدمی ہے کہ جس کے بارے میں کسی ہندو شاہر نے کہا تھا کہ ایک عرب نے آدمی کا بھال بھالا کر دیا اور جس کے بارے میں کسی دوسرے شاہر نے کہا تھا کہ مائے بچے جنتی ہیں ایسے بھادر خال خال کہ چشم فلک ہے اس سے زیادہ حسنِ اخلاق مالک اس سے زیادہ دلیر اس سے زیادہ شجاہ اس سے زیادہ موت سے ٹکرا جانے والا اور کائنات کی طاقتوں کو اپنی نگاہ میں نہ لانے والا چشم فلک نے ایسا انسان تے کا ہی نہیں مدینہ کی بستی پر رات کی تاریخی میں کفار نے شب خون مارا لوگ گڑ گڑا کر اٹھے گوڑا پر زینِ کسی اسلحے سے لیس ہوئے اور مدینہ کی سرحدوں کی طرف بڑھے جب وہ لوگ مدینہ کے دفاع کے لیے مدینہ کی سرحد کی طرف چارے تھے آمینہ کا لال تنہیتنا دشمن کو بھگا کر واپس آ رہا تھا حیران شستے رہ گئے